سب سے پہلی چیز یہ کہ جس انسان کا اعتقاف کسی عذر کی بنا پر چھوٹا ہو اور وہ معمول اس کا تھا کہ وہ اعتقاف کرتا تھا تو شوال کے مہینے میں وہ اپنے اعتقاف کی قضا کر سکتا ہے اعتقاف فرض نہیں ہے اگر کسی نے اعتقاف توڑا ہے کسی وجہ سے تو اس کی قضا اس پر لازم نہیں ہے لیکن اگر وہ چاہے تو اس کی قضا کر سکتا ہے مستحب کی قضا مستحب ہے اور فرض کی قضا فرض ہے اگر روزہ چھوٹا ہے اس کی قضا فرض ہے اس لئے کہ روزہ فرض ہے لیکن چونکہ اعتقاف فرض نہیں ہے لہذا کسی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کے سبب اس نے اعتقاف توڑا ہے تو وہ اس اعتقاف کی قضا شوال کے مہینے میں کر سکتا ہے اگر نہ کرے تب بھی گناہگار نہیں ہوگا مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتقاف کی قضا شوال میں کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکفو فی کل رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتقاف کرتے تھے وَإِذَا صَلَّ الْغَدَاتَ دَخْلَ مَكَانَهُ الَّذِي اعتقاف فیهِ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے معتقف میں آپ داخل ہو جاتے ہیں مسجد میں خیمہ لگایا جاتا ہے اعتقاف میں آج بھی لوگ دیکھتے ہیں اس کو ٹینٹ جس کو ہم کہتے ہیں خیمہ خاص جگہ اس کی ہوتی ہے تنہائی کی جس میں وہ اکیلا کٹ کٹا کے رہ کے عبادت کرتا ہے تو آپ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اس جگہ میں داخل ہوتے ہیں بقیہ اوقات میں آپ مسجد ہی میں رہتے ہیں یہی بات علماء نے کہی کہ معتقف میں آپ فجر کی نماز کے بعد داخل ہوتے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ مغرب کے بعد ہی آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور رات میں عبادت کرتے ہیں اس لئے کہ وہ پہلی رات ہوتی تاقرات اور آپ عبادت کرتے لیکن اپنے اس خیمے میں آپ فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں یہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی امام النوی وغرہ نے یہی بات کہی ہے فرماتی ہیں آپ نے جب اعتقاف کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی آپ سے اجازت چاہی اعتقاف کی آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں آپ نے اجازت دے دی ہے ابن حجر کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اعتقاف نہ کرے ہیں اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عورت اعتقاف کرے تو شوہر کے ساتھ کرے کیونکہ آپ نے اعتقاف کیا آپ کے ازواج نہیں کیا تو یہ بھی بعض علماء نے کہا لیکن یہ لازمی شرط بظاہر نہیں دکھائی دیتی ہے فَوَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً ان کے لئے بھی الگ سے ایک قُبَّة مسجد میں بنایا گیا فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةَ فَوَرَبَتْ قُبَّةً جب حضرت عائشہ کی اعتقاف کی خبر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی نے سنی جو کہ اور ایک بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تو انہوں نے بھی مسجد میں ایک قُبَّة لگایا خیمہ لگایا فَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً اُخْرَا جب یہ خبر حضرت زینب نے سنی انہوں نے بھی ایک خیمہ لگایا ایک دو تین چار ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تین آپ کی ازواج کے فَلَمَّنْ صَرَ فَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْغَدَاتِ اَبْ صَرَ اَرْبَعَ قِبَاب جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا مسجد میں چار چار خیمے لگے ہوئے ایک آپ کا اور تین ازواج کے فَقَالَ مَا هَذَا کہ یہ کیا ہے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے فَأُقْبِرَ خَبَرَحُن آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ازواج کی خیمے ہیں فَقَالَ مَا حَمَرَحُنْ عَلَى هَذَا کہیں کیوں کر رہی ہیں یہ سب یہ سب کیوں کر رہی ہیں آل بِر نیکی ہے یہ یعنی ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کی وجہ سے کہ فلانے کیا تو میں بھی کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک کے ساتھ ایک اس طرح سے منافست کریس میں تو کہا آل بِر اِنزِعُوْهَ فَلَا عَرَاهَ کہا ہٹاؤ اس کو نکال دو یہ سب خیمے ہیں مجھے مناسب نہیں لگتا ہے فَنُزِعَتْ اور وہ سارے خیمے مسید سے ہٹا دیئے گئے فَلَمْ يَعْتَقِف فِي رَمَضَان حَتَّى اِعْتَقَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّال آپ نے بھی اپنا اعتقاف ختم کر دیا اور آپ نے رمضان میں اس رمضان میں اعتقاف نہیں کیا بلکہ آپ نے شوال کے آخیر میں اپنا اعتقاف کیا یعنی رمضان کا اعتقاف آپ نے کیا کر دیا چھوڑ دیا اور آپ نے وہ اعتقاف کب کیا شوال میں اس رواعت میں آخری شوال آیا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے لیکن مسلم کی روایت میں ہے حَتَّى اِعْتَقَفَ فِي الْعَشْرِ الْاوَّلِ مِنْ شَوَّال آپ نے شوال کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے شروعات پہلے کی لیکن یہ اختتام کی بات بیان کی گئی ہے دوسری روایت میں کہ آپ نے بعد میں جب ختم کیا تو آخری تھا تو اس حدیث سے جس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا اور یہ الفاظ بخاری کہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے اگر شوال کا اعتقاف رمضان کا اعتقاف منقطع کیا ہو تو وہ اپنے اس اعتقاف کی قضا کہاں کریں شوال کے مہینے میں یہ مستحب ہے بعد میں بھی کرتا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے اور اگر سیرے سے نہ کریں تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی شہری عذر کی وجہ سے آدمی رمضان میں اعتقاف چھوڑ سکتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے یہی بات دیگر نوافل کے بارے میں بھی علماء نے کہی ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھے نفل اور اس کے بعد کوئی اس کو ضرورت پیش آ جائیں وہ نفل روزہ توڑ سکتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے وے اعتقاف کی قضا کی ہے نمبر دو یہ مہینہ نکاح کے لئے اچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے لئے اس کو بہتر مہینہ جانتی تھی اور واقعی اگر آدمی عقل کی نگاہ سے دیکھیں تب بھی یہ بہتر ہے کہ رمضان ختم ہو گیا اب اس کے بعد بعض لوگ رمضان سے پہلے نکاح کر لیتے ہیں اور بعد میں رمضان میں پریشان ہوتے ہیں تو رمضان کے اختتام پر نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور خصوصا اس وجہ سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ نے جب اس کا انتخاب کیا تو واقعی یہ بہتر ہے اور سب سے پیاری بیوی آپ کی کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں بلکہ سارے مہینوں میں نکاح کیا جا سکتا ہے ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس مہینے کو عرب کے لوگ برا سمجھتے تھے نکاح کے لیے لہذا اس مہینے کو آپ نے نکاح کے لیے چھنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تزوجہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ فی شوال وبنا بی فی شوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ہی کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی کے مہینے میں میرے ساتھ ازدواجی زندگی کی شروعات کی ہے شادی شدہ زندگی کی شروعات بھی مجھ سے کس مہینے میں کی شوال کے مہینے میں فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمہ كَانَ أَحْضَ عِنْدَهُ مِنِّي اور بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک مجھ سے زیادہ اور کونسی بیوی پیاری تھی کونسی بیوی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ مجھ سے زیادہ پایا ہو قَال راوی کہتے ہیں وَكَانَتْ عَعِشَتُ تَسْتَحِبُ أَن تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شوال فرماتی ہیں اس راوی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کو پسند کرتے تھے اس کو پسند فرماتی تھی کہ اسی مہینے میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ میں اس دیواجی زندگی کی شروعات کریں تو یہ مسلم کی روایت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوال کا مہینہ نکاح کے لیے مستحب مہینہ ہے تو جو لوگ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ مہینہ بہتر ہے لیکن یہ نہیں کہ زبردستی اسی مہینے کو خاص کیا جائیں سال بھر نکاح کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے خاص طور سے بعض لوگ مہرم کے مہینے کو نکاح کے لیے محرم سمجھتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں یہ جہالت ہے ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں نکاح برا ہو اللہ رب العالمین نے کوئی اس کی حد نہیں رکھی کوئی ممانعت نہیں رکھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے نہ کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے ہاں اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہی وقت منحوس ہوگا جس میں آپ گناہ کر رہے ہیں